آپ دیکھیں گے بہت جلد بلگی ہفتے کو اس کا پہرے اپیسوڈ اور آج اس کے ٹریلر لانچ انشاءاللہ آج سے شروع ہو جائے گا سو پلیز پلیز آپ یہاں جو محبت دیتے ہیں وہ تو ہے لیکن میری جو کور جو میری ریسپونسیبیلٹی ہے وہ جی ٹی ایر میڈیا ہاؤس ہے میں پہلے وہاں کام کروں گا وہاں جب میں وہاں سے مجھے تھوڑا سا وقت ملے گا تو آپ سے ہاں ملقات ہو جائے گی لیکن اصل مقصد تو ملقات ہے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں سب لوگ خیریہ سے ہیں اور آپ حضرات کا بہت شکریہ آپ کے کومنٹس آپ کو فیڈبیک ویلوگز پر آتا رہتا ہے تھوڑا زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا بس ضروری یہ ہے کہ وہ ملتا ہے کل میں شام کو کومنٹ پڑھ رہا تھا ایک بہت اچھے ہمارے ہمارے ویور کہہ سکتے ہیں ان کو نا اور تو میں زیادہ نہیں جانتا پرسنلی ان کی جو چینل ہے جس نام سے وہ کومنٹ کرتے ہیں تو انہوں نے کومنٹ کیا ہوا تھا کہ نیکسٹ ویلوگ کا انتظار ہے بوس بوس تو نہیں کہا ہوا تھا تو میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں لیکن تو تینکیو بھائی اور اور بھی لوگ کچھ لوگ پرسنل میں پوچھتے ہیں کیر کرتے ہیں تینکیو بری مچ آپ کی اس کیر کے لیے کہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہے ویلوگ نہیں آرہا وغیرہ وغیرہ آپ کی اس محبت کا آپ کی انتظار کا اور آپ کے اس انکریج کرنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ جس طرح سے میں نے کہا کہ کچھ مصروفیات چل رہی تھیں چل رہی ہیں کچھ مصروفیات تو زندگی بھر چلتی رہیں گے لیکن انہی مصروفیات میں سے وقت نکالنا ہے اپنے اس یوٹیوب چینل کے لیے انشاءاللہ یہ ایک چیلنجنگ مرحلہ ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو کریں گے ابھی آپ کو میں نے آج کیسے ویڈیو میں بتانا ہے کہ بھائی بہت ہی زبردست بہت ہی بہترین پرگرام انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا لانچ آج ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کو جیٹی ایر میڈیا ہاؤس اوفیشل کا فیس بک پیج لائک اور فالو کرنا پڑے گا وہاں پہ آپ وہ دیکھیں گے اسی طرح سے ایک نیا یوٹیوب چینل ہم نے بنایا ہے جیٹی ایر میڈیا ہاؤس کا ایک یوٹیوب چینل تو آلریڈی ہے جس کے کوئی دولہ کے کلی آس پاس سبسکرائبز بھی ہیں ایک نیا چینل جس کے سبسکرائبز تقریباً ابھی بالکل نیا ہے یعنی آغاز ہے بالکل تو ایک نیا نئی سیرے سے ہم آغاز کریں جو کانٹنٹ اب ہم نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے بنوایا ہے اس کی مدد اور مربانی سے اللہ تعالیٰ اور ہمیں کوشش کاوش کی توفیق دے اور ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ بنائیں گے آگے تو وہ کانٹنٹ جو ہے کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اس کانٹنٹ کی کوالیٹی اچھی بہت اچھی ہو کوانٹیٹی بیشک تھوڑی کم ہو تو اس کے لئے ہم نے پراپر ایک الگ سے چینل بنا دیا ہے اور اس یوٹیوب چینل کا نام ہے جیٹی آر میڈیا ہاؤس آفیشل ہے جو ہمارا پہلا چینل ہے جیٹی آر میڈیا ہاؤس وہ صرف جیٹی آر میڈیا ہاؤس ہے اور یہ جو چینل ہے جس پر میرا کانٹنٹ آپ کو انشاءاللہ نظر بھی آئے گا وہ جیٹی آر میڈیا ہاؤس آفیشل ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور انشاءاللہ آج اس کا ٹریلر لانچ ہے شام کو انشاءاللہ آٹھ بجے کوئی بھی ٹائم ہوگا تو آپ نے ابھی جب بھی یہ ویلوگ آپ دیکھیں تو پہلا خام آپ نے کرنا ہے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے آفیشل فیس بک پیج کو لائک اور فولو کرنا ہے اور اسی طرح یوٹیوب پہ جائیں گے اس پر کوئی کانٹنٹ ابھی تک آپ کو نہیں بھی ملے گا تو بھی آپ نے اس کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو آپ سے میں لنک انشاءاللہ دسکرپشن میں دونوں کے دے دیتا ہوں پیج کا بھی اور یوٹیوب چینل کا بھی جو ہمارا کانٹنٹ ہے بیسیکلی میں اس کو تھوڑا سا آپ کو تعرف بھی گروا دیتا ہوں بہت عرصے سے یہ خواہش تھی کہ ہم اپنے مدرسی کی چار دیوارے سے تھوڑا سا باہر جا کر پبلک کے سنٹیمنٹ کو دیکھیں اور پبلک کی بات کرنے کی کوشش کریں تو جب ہم نے پبلک کے ایشوز کو دیکھا تو پبلک میں بڑی مایوسی ہے بڑی پریشانی ہے اور صحیح بات ہے کہ ہونے بھی چاہیے جو حالات ہیں سوڑت ملکے ہو رہا تو ہم نے سوچا کہ سٹریس تو آلڈی اتنا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم مسائل سے شروع کریں لوگوں کے ایشوز کو ڈسکس کرنے سے آغاز کریں ہم تھوڑا سا شروع میں لوگوں کو تھوڑا سا انٹرٹین کریں یہ بھی تو رسپنسیبیلٹی ہے بھائی کسی مسلمان کو ہنسانا بھی تو ایک صدقہ ہے ایک نیکی ہے تو ہم اس نیکی سے آغاز کریں لوگوں کو تھوڑا ہنساتے ہیں اور لوگوں کے تھوڑی سی جو فرسٹریشن ہے چہروں پہ جو مایوسی سی ہے اس کو تھوڑا سا ریموو کرتے ہیں تھوڑا ایک فیشل ہو جائے بہلے اور فیشل کے بعد انشاءاللہ پھر ہم دیگر چیزوں کی طرف جائیں گے اور جو ایشوز ہیں ان کو بھی انشاءاللہ کریدنے کی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں موسٹ امپورٹنٹ بات جو یہ کانٹینٹ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئے گا ہفتے والے دن پہلا ہے اپیسوڈ اس کا انشاءاللہ ریلیز ہوگا آپ دیکھیں گے تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ تر فیلڈ کے لوگ ہوں اس میں پولیٹیشنز ہیں اس میں ہماری صحافی برادری ہے اس میں ہمارے معاشی ماہرین ہیں اس میں ہمارے ابھی ایک بہت زبردست ریکارڈنگ اس ٹاپک فہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں کہ انرجی منیجمنٹ اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پورے ملک کا کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ بجلی دن بہ دن مہنگی ہوتی جارہی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ کمیشل کو تقریباً چالیس پلس پر یونٹ ہے ڈیپینڈز آن سیچوئیشن اور جو آپ کا گھرے لو سارف ہے اس کو بھی اچھا خاصا مہنگا پر یونٹ پڑ رہا ہے اور پھر اس میں تھوڑا سا آپ کا یونٹ کنزمشن زیادہ ہو جاتی ہے تو بل بھی بہت زیادہ بھر جاتے ہیں اس میں پھر اس کے اس میں انرجی منیجمنٹ کیسے مثلاً اس کے کیسے ہم اپنے انرجی کو مہتا طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اپنے بجلی کو وہ کون سے طریقے ہیں جن سے آپ کی بلنگ گنٹرول ہو سکتی ہے اسی طرح سے آپ اس پر اس میں انشاءاللہ سنیں گے کہ جو alternate ہمارے پاس انرجی ریسورس ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے سولر کی بڑی بات چلتی ہے تو سولر کتنا ریلائیبل ہے اور سولر کے اندر پھر سولر کا جو سسٹم ہے اس کے اندر کیا کیا ایشوز ہیں ان ایشوز کا کیا سولوشن ہے تو ہمارے پاس مثال دے رہا ہوں صرف آپ کو کہ اس انرجی منیجمنٹ جو شخصیت ہمارے پاس انشاءاللہ ہم نے جن کو بلایا ہے اور جن کی بات آپ سنیں گے انشاءاللہ آگے چل کے تو وہ شخصیت ان کی وہ اتنی ریلیونٹ ہیں کہ آپ یقین کریں کہ وہ ایک تو خود پروفیسر ہے ایک انیورسٹی میں پاکستان کی بڑی مشہوری انیورسٹی میں اور دوسری بات یہ کہ ان کا انرجی منیجمنٹ میں پی ایچ ڈی ہے ٹھیک ہے ایکسٹریم ماشاءاللہ اور پی ایچ ڈی بھی ان کا جیرمنی سے ہے سو وہ ان کا جو ریسرچ ہے ان کی جو گفتگو ہے ان کا جو یعنی way of talking یعنی یہ پورا جو crisis ہے اس کے اوپر وہ اتنا effective ہے کہ وہ کوئی اور بندہ میرے اور آپ جیسے بندہ صرف سنے گا تھوڑا سا کوشش کر کے چیزوں کو implement کرے گا اور چیزیں ٹھیک ہو جانا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اس یہ جو نیا پروگرام انشاءاللہ آ رہا ہے اس پروگرام کا نام ہے آپ کی بات آپ کی بات جی ہیں اور یہ پوڈگاسٹ پروگرام ہے بیسیکلی بڑے نئے طریقے سے ایک نئے لکھ کا پوڈگاسٹ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد بلگے ہفتے کو اس کا پہرے اپیسوڈ اور آج اس کے ٹویلر لانچ انشاءاللہ آج سے شروع ہو جائے گا سو پلیز پلیز آپ یہاں جو محبت دیتے ہیں وہ تو ہے لیکن میری جو کور جو میری رسپونسیبیلٹی ہے وہ جی ٹی ایر میڈیا ہاؤس ہے میں پہلے وہاں کام کروں گا وہاں جب وہاں سے مجھے تھوڑا سا وقت ملے گا تو آپ سے ہاں ملقات ہو جائے گی لیکن اصل مقصد تو ملقات ہے وہ وہاں ہو یا یہاں ہو میری کوشش ہے کہ ہم ایک فیملی بن کر آگے بڑھیں اور جی ٹی ایر میڈیا ہاؤس کی فیملی کے ساتھ ہم سب لوگ ایز ای فیملی اس کو جائن کریں یہاں پرسنل جینل پر ٹھیک ہے بہت ساری بے دھڑک باتیں ہو جاتی ہیں جو وہاں نہیں ہو سکتی ہر پلیٹ فارم کا اپنا تقاضی ہے لیکن وہاں بھی اور یہاں دونوں جگہ انشاءاللہ ہم ساتھ رہیں گے تو بہت مزا ہے آپ کی رائے کا بہت انتظار رہے گا آپ کی فیڈ بیئے کا بہت انتظار رہے گا انشاءاللہ تو آپ سے درخواست ہے ابھی تازہ تازہ فوری طور پر ڈسکرپشن میں جائیں لنک جائیں فیس بک اس کو فالو کریں اور کومنٹس میں بتائیں کہ آپ نے فالو کر لیا یوٹیوب پر جائیں جو نیا ہمارا اوفیشل چینل بنائے جس پر ابھی تک کوئی کانٹنٹ ایس اچ نہیں اس پر جائیں کلک کریں اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ٹھوک کے کلک کریں توڑنے سکرین ایک بار تو اتنا زور سے کلک کرنا ہے آپ ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوتی ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا تو ہمیاد رکھئے گا اور 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 thank you very much